ایک قول ہے امام اصنعی راہ اولاد یہ حدیث کے بھی ایک بڑے امام تھے اور لغت کے بڑے امام تھے ان کا ایک قول ہے کہ اخوار رما اخاف علا طالب العلم کہ لا نمیحرف النحو فیدخول فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم من کا دادہ فمہمہ لحن الرعاوی فہوا فدل گنا گئے کہتے ہیں کہ ایک طالب علم پر یہ سب سے خوفنات چیز جس کا مجھے ڈر بھی ہے اندیشہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نحب نہیں جانتے اور نحب پر محنت نہیں کرتے نحب پر محنت نہیں کرتے بعض صلی اللہ ان کا نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں قرآن حدیث بڑھنے ہیں یہ نحب جامنے بڑھنے ہیں پھر نحب کیسے سمجھو گے قرآن حدیث کیسے سمجھو گے اگر نحب کا ہے نحب آپ کے لحراب کو سیدھا کرتے اور جملوں کا فہم آپ کو دیتے نحب اگر نہیں آتی تو فائل کو مفعول مفعول کو فائل اور مفعوم کہاں سے کہاں پہنچا گھلز کے پر دردیاں ہوتی ہیں اور سوضی ہے کہ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو دعوی کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں تازی کہتے ہیں اور ان کو نحب کی اثاث حاصل نہیں ہے ٹکا ٹکا پہ گھلزیاں کرتے ہیں اور مفتی بہنے بیٹھے ہیں امام اسمہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سال ویلو نحب پر مہنف نہیں کرتا اور حدیث میں لحل کرتا ہے ہلزیاں کرتا ہے وہ اس عمرے میں داخل کہ مجھ پر جان پوچھ کر جھوٹ باننے والا اپنا ٹھکانے چند میں منا رہا تو وعدہ ہے کہ جو وہ غلطی کرے گا مہمہ لحل راوی حدیث پڑھنے والا جو غلطی کرے گا تو وہ اپنے ذروں نہ رہے وہ اللہ کے ذروں پر جھوٹ ہو گئے اگر وہ پڑھتا ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے تو آمالوں پڑھا لام کی پیلش کے ساتھ آپ آمال آپ رہنے لام کی زبر کے ساتھ یہ جھوٹ ہے بن نیاتی آپ بڑھنے بن نیاتی یہ جھوٹ ہے تو جو لحل آپ کریں گے حدیث کی تیرات کے دوران وہ غلطی ہو ایک لحل ہوتا ہے جو جو ہو جاتا ہے انسان میں محنت کرتا ہے اور توائد نہم کی تطبیق بڑی ضروری ہے اس تطبیق میں خدا کا امکان ہو سکتے وہ جرم نہیں ہے جرم اس طرح علیم کے جو محنت نہیں کرتا جرم اس شخص کا ہے جس کا نہم نہیں ہے اور وہ قالی گفتی اور آلے کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کرتا اور اپنے آپ کو صدیرہ الشیخ اور صدیرہ الدکتور کہتا اس کا جرم ہے جسے نہم نہیں پڑھے اور جگاڑی باقے دونیاں کرتا تو ہم اسمہ رحمہ اللہ یہ ان کا قول بڑا دبا دست ہے اور یہ بات اور بہت سے ہی نے لیتی کہ جو طالق ایرد نہر پر محنت نہیں کرتا اور وہ عربی عبارتوں میں حدیثوں میں غلطیاں کرتا ہے اس کے زورے میں داخل ہونے کا امکان ہے